ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کم ہو رہا ہے مصن بڑی تیوی سے بدل رہا ہے اور درختوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے جنگلات جہاں وہ ان کا جو علاقہ ہے جو ان کا حدود و عربہ ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے مگر مجھے فخر ہے کہ آج سے دو سال پہلے جب عمران خان صاحب کی رہنمائی میں ہم نے خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ میں شجرکاری کا ایک بہتی عظیم منصوبہ شروع کیا اس کے پھل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے پھل دکھنے شروع ہو گئے ہیں ابھی پچھلے ہفتے میں عمران خان صاحب کے ساتھ بننو کے ایک ایسے علاقے میں گیا تھا جہاں پر آج سے دو سال پہلے ہم نے چار سو اکڑ کا ایک سہرائی ٹکڑا جہاں پر ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں پر ہم نے ایک جنگل اگانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ چار سو اکڑ اب چھانگا مانگا جو لاہور کے قریب جو جنگلات ہیں ان سے بڑا ایک جنگل بن چکا ہے اور وہاں پہ چھے سے نو فٹ تک وہ پودے جو آج سے دو سال پہلے لگائے گئے تھے اب وہ چھے سے نو فٹ تک اونچے ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے پورے خیبر پکتون خواہ میں لوگوں کو یقین نہیں آتا مگر ہماری جو وزارت ہے اس نے باقیدہ کام کر کے پچھتر کروڑ پودے جس میں ساکھ فیصد ایسے ہیں جو نئے پودے لگائے گئے ہیں اور چالیس فیصد ایسے ہیں جو پرانے سے جن کو انہوں نے کھاد یا پانی مانی کے فراہمی ممکن بنا کر وہاں پر دوبارہ اگانے کی کوشش کی ہے اور اس طریقے سے پچھتر کروڑ جو درخت ہیں وہ لگ چکے ہیں عمران خان صاحب نے پوری قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک عرب درخت خیبر پکتون خواہ میں انشاءاللہ اگلے سال تک یہ ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ خان صاحب نے کل اٹک میں بھی کہا اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں پر بڑی تیزی سے جنگلات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں چھانگا مانگا کہ حالت دیکھ لیں میں تو وہاں کئی سال سے نہیں گیا مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ چھانگا مانگا اپنا جو اس کا پرانا جو اس کا جو حجم تھا جو سائل صاحب اس کا عادہ بھی نہیں رہ گیا کیونکہ درخت یا تو مر گئے ہیں یا کٹ لئے گئے ہیں تو خان صاحب نے یہ ایک علم کیا ہے کہ پورے پنجاب میں وہ بھی آئندہ چند سالوں میں ایک عرب درخت لگائیں گے ایک عرب درخت پورے پنجاب میں لگائے جائیں گے اور یہ ایسے علاقوں میں لگائے جائیں گے جہاں پر روایتی طور پر تاریخی طور پر جہاں پر جنگلات کی ہمیشہ کبھی رہی ہے اور جہاں پر درخت نہیں ہو گئے ہیں لاہور تو بڑا آپ دیکھتے ہیں جا کر بڑا سرسد شہر ہے مگر پنجاب کے بہت سارے شہر ایسے ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں چودستان ڈیزرٹ ہے جہاں پہ تین سا فٹ پر پانی جو ہے موجود ہے اس جیسے علاقوں میں بھی درخت اور شدرکاری ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف آئی ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ کی تنظیم بن چکی ہے مجھے پتہ بن چکی ہے ہمارے حمایتی پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہیں اور ارسلان ایک بڑا میند سے کام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہزاروں لکھوں کی تعداد میں جو ہمارے آئی ایسے ف کے کارکن یا حمایتی ہیں وہ ان شدرکاری کی مہم میں حصہ لیں گے اسی طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو میں پھر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ساسی قوت بن چکی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے حمایتی سپورٹر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف فتح حاصل کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنائے تاکہ وہ خواب جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس قوم کو دکھایا تھا اس کی تکمیل ہو سکے اور سب جانتے ہیں پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ تکمیل صرف اس وقت ممکن ہے جب عمران خان جیسی شخصیت پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور عوام کی ان کو حمایت حاصل ہو میں انشاءاللہ یہ جو آج جس مہم کا آغاز ہوا ہے میں نے بھی ارسلان سے کہا ہے کہ باقاعدہ اس کا حساب رکھنا چاہیے کیانی صاحب میں آپ سے بھی ذرخواست کروں گا کہ آپ اپنی تنظیموں کو ہدایت کر دیں کہ وہ ہر جگہ ہمیں بتائیں ہیڈ آفیس میں ہمیں میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بتائیں کہ کتنے درف لگائے گئے اور اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ چند مہینے بعد آدھے درف نہیں اگتے مختلف وجوہات کی طرح مگر ہم چاہیں گے کہ اس کی جتنے بھی آداد ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہو کہ پورے پنجاب میں آئندہ ہر مہینے ہم کتنے درف لگا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو اثر پڑے گا اس پاکستان میں ماحولیات پر یہ پاکستان کے مستقبل پر یہ بہت ہی اہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس عظیم مہم میں ہمیں کامیابی ہوگی میں آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ذکرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور خاص طور پر محیب جنجوہ صاحب جنہوں نے یہ اپنی زمین ہمیں آفر کی کہ ہم یہاں پر شجدکاری کی مہم کا آغاز کر سکیں میں ان کا بہت مشکور ہوں ہمیں ایسے لوگ ہمیں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر شہر ہر محلے میں چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جذبہ محیب جنجوہ صاحب جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آگے چل کر یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مبارک قدم ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ